اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیقہ سلا تو اور جب لوگ لے کر کے کہتے ہیں آؤ آخری دیدار کرلو آخری دیدار کے لیے گھر کے اندر عزیزوں کو کہا جا رہا ہے دیکھ لو آخری چہرہ دیکھ لو جب سب کو دکھا دیا جاتا ہے اور دکھانے کے بعد میں جب بھر سے لوگ لے کر کے میت کو چلتے ہیں تو ایک عزب سما ہوتا ہے ایک عزب کا افیت ہوتی ہے ایک عزب ماحول ہے اگر بیٹا جا رہا ہے باگ کو دیکھو تو آنکھوں میں آنسو ہے بھائی جا رہا ہے تو بھائی کے آنکھوں میں آنسو ہے چچا جا رہا ہے بھتیجے کے آنکھوں میں آنسو ہے شوہر جا رہا ہے بی بی کے آنکھوں میں آنسو ہے بھائی جا رہا ہے بہن کے آنکھوں میں آنسو ہے بیٹا باپ جا رہا ہے بیٹے کے آنکھ میں آنسو ہے ہر کوئی روتے ہیں رونے والے رو رہے ہیں رونے والے روتے ہیں ایسے حال میں روتے ہیں ہر کوئی یہ کہتا ہے میرا باپ گیا اب دوبارہ آئے گا نہیں بھائی کہتا ہے بھائی گیا دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا بیوی سوستی ہے میرا شوہر جا رہا ہے اب تمہارا اس کا آنا نصیب نہیں ہوگا ہر کوئی روتے ہیں لیکن جانے والا جب ایمان کے ساتھ جاتا ہے جانے والا اللہ کی رضا کو لے کر کے جاتا ہے جانے والا رسول پاک کی محبت کا چراغ لے کر کے جاتا ہے تو گھر والے جب روتے ہیں تو گھر والوں سے آخری کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے بیوی کو تسلی دیتا ہے بیگمت رو بھائی کو تسلی دیتا ہے بھائی مت رو بہن کو تسلی دیتا ہے بہن مت رو باتیجے کو تسلی دیتا ہے باتیجہ مت رو بات بیٹے کو تسلی دیتا ہے گھر والے مت رو سب روتے ہیں لیکن کفن کے اندر وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے رو نہیں رو نہیں ہر کوئی روتا ہے تو پل جستہ یہ کہتا ہے ارے روتے کیوں ہو روتے کیوں ہو روتے کیوں ہو تو گھر والے کہتے ہیں تو جا رہا ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں جا رہا ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں ملنا نہیں ہوگا اس وجہ سے رو رو رہے ہیں تیری محبت نہ ملے گی اس وجہ سے رو رہے ہیں تو پرچستہ کفن کے اندر یہ کہتا ہے لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل لہا ہوں سلام اللہ لوگ روتے ہیں مگر وہ کفن کے اندر کہتا ہے رو نہیں میں تو ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے حضور کا دیدار ہونا ہے لہد میں آقا کی دید ہوگی گھر والو کیوں روتے ہو جس کی تمنا تھی جس کی عارض تھی کہ حضور کا دیدار ہو جائے تو وہ منزل میرے قریب آگئی ہے روتے کیوں ہو لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل لہا ہوں اے میرے گھر والو روتے کیوں ہو گھر ہی بدل لہا ہوں ارے زمین پر تھا تو بھی مصطفیٰ کے صدقے میں مکان ملا تھا زمین میں جا رہا ہوں تب بھی مصطفیٰ کے صدقے میں جنتی مکان ملے والا ہے رو نگی میں قبر میں جا رہا ہوں تو دنیا دار کے پاس نہیں جا رہا ہوں آمنہ کے لار کائنات کے تاجدار کے پاس جا رہا ہوں ارے ویسی شان یہ ہے کہ عاشق مصطفیٰ جب قبر میں پہنچ جائے ایمان کے شاہد آمال کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ اور قبر میں لوگ لکھا کر کیا ہے تو آمنہ کے لار ایسے دیوانے کے آنے پر کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو یہ تو میرا دیوانا ہے سونے دو سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے سچی محبت سچا پیاد اگر رہے اور اسی ایمان اور آمال کے ساتھ کوئی قبر میں جاتا ہے اور فرشتے سوال کے لئے آتے ہیں تو آمنہ کے لار کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو یہ میرا دیوانا ہے سونے دو سونے دو یہ میرا سچا مستانہ ہے